اینفو بلاسٹر اس رات تمام پیدا ہونے والوں اور وفات پانے والوں کے نام لکھ دی جاتے ہیں اسی رات تمام سال کے عامال نامے بھی آسمان کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق بھی لکھا جاتا ہے شب برات کا روزہ رکھنا سنت ہے اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک شابان کی پندروی رات کو اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ پرور کے یعنی کینہ رکھنے والے کے اس رات میں بالخصوص پڑے جانے والے چھے نوافل کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مغرب کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد چھے رکت نفل دو دو رکت کر کے ادا کیے جائیں پہلی دو رکتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما دوسری دو رکتوں میں یہ نیت کیجئے یا اللہ ان دو رکتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما تیسری دو رکتوں سے پہلے یہ نیت کیجئے یا اللہ ان دو رکتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر ان چھے رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورت پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو ہر سورت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے ہر دو رکت کے بعد اکیس بار کل ہو اللہ شریف یا ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھئے بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بلند آواز سے پڑھے اور دوسرے خاموشی سے کان لگا کر سنے رات شروع ہوتے ہی سواب کا امبار لگ جائے گا ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائیں نصف شابان بھی پڑھ لیجئے شابان کی پندرمی شب سورہ دخان سات بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی ستر ستر حاجتیں پوری فرماتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ